اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو آرمی چیف جرنل آسم منیر ایکشن میں آ چکے ہیں اور کنٹرول اس وقت سنبھال لیا گیا ہے نئی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین اور ایکسکلیوسیو تفصیلات ہیں اور یہ جو اس وقت ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں یہ بہت واضح بہت کلیر ہیں اور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ بہت کچھ کلیریٹی دیتی ہیں آنے والے وقت کے حوالے سے اور آنے والے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے گبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور نون لیگ نے گبرا کر عمران خان کو پہلی مسکال دے ڈالی ہے بہت بڑا اعلان ہے نون لیگ کی جانب سے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ اس وقت کس طرح سے معاملات اس طرف کو چلے گئے ہیں کہ عمران خان اور طاقتوروں کے درمیان بات چیت نہ گزیر ہو چکی ہے اس کے علاوہ اب اور کوئی حال یا آپشن نہیں ہے یہ ڈیٹیلز کیا ہیں ڈیویلپمنٹس کیا ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کچھ اور بڑی پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ پورا منظر نامہ کے ملک میں کیا چل رہا ہے کس طرح کی صورتحال ہے لوگوں کا پرسانحال ویسے کوئی نہیں ہے سیاست ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے عوام کا پرسانحال کوئی نہیں ہے ساری ڈیویلپمنٹس ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام سب سے پہلی ڈیویلپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے سینئر نائب صدر نون لیگ اور چیف اورگنائزر مریم نواز جو کہ کبھی اچانک ایکٹیو ہو جاتی ہیں سیاست میں ٹویٹر پہ کبھی اچانک وہ ہائبر نیشن میں چلی جاتی ہیں اس کی وجہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن مریم نواز سے پاکستان میں امریکی صفیڈ ڈانلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے اور ان کے درمیان پاکستان کے تاریخی دیرینہ دو طرف تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے یہ ایک پریس ریلیز ہے لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ اس ملاقات کے پسے منظر میں کہ یہ ملاقات کس لیے ہوگی اس سے پہلے انوار الحق کاکڑ اور چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ڈانلڈ بلوم ملاقات کر چکے ہیں دوسری جانب اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اسی طرح سے موجود ہیں کچھ دن پہلے سینیٹر آن آباس بپی نے کس طرح سے پارٹی چھوڑی اب تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے خلاف کراچی میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایک شہری کی درخواست ہے کہ حلیم عادل شیخ نے جہداد کے معاملے میں دھوکہ دہی کر کے چار سو پلٹس کی رقم ادا کی گئی تو پتہ چلا کہ ہاؤسنگ سکیم کا وجود ہی نہیں ہے فراڈ کا معاملہ ہے اور کہا گیا کہ جب ان کے فراڈ کرنے پر ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اب یہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح کو جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی کیوں بینہ کرپشن کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو بھی نیب نے دوبارہ گرفتار کیا ہے انہیں تعمیراتی ٹھیکوں میں ایک عرب روپے کی کرپشن کے الزام پر نیب لاہور نے گرفتار کیا ملزم پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے گجرات اور دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے پرویز الہی آپ کو پتا ہے پابندے سلاسل ہیں یہ ڈیویلپمنٹ ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز کسی بھی طرح سے آپ کو کنفیوز نہ کرے کہ پیپلز پارٹی کے طاقتوروں کے ساتھ تعلقات اگر تھوڑے سے ڈامانڈول ہو رہے ہیں یا نون لیگ کچھ چیزوں کے اندر طاقتوروں کو آنکھیں دکھا رہی ہے تو اس کا قطن آپ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ کہیں اور یہ پھٹا ہوا یا کہیں اور معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے معاملات ٹھیک ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے یہ معاملات اسی طرز بھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ نگران حکومت اپنا موقف واضح کر چکی ہے نگران وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کے خلاف پہلے سے زیادہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اب نگران حکومت نے بھی باقیرہ طور پر اگر ان کے خلاف کھل کر کاروائی نہ کی تو ہم بھی اس میں فریق بن جائیں گے یہ ریاست پر حملہ تھا یہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تھی تو ان چیزوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک نارمل سوچ ہے انسان کو لگتا ہے کہ طاقتوروں کو پی ٹی آئی سے لڑوا رہے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب وہ چونکہ خود لڑ رہے ہیں اگر یا ان میں سے کوئی ایک لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں اس میں ہوں گی تو فالس ہوپس جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کام خلاف کرتی ہیں ابھی تک کی چیزوں کے مطابق کوئی زیادہ ہوپفل ہونے کی ضرورت پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہے عمران خان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے وہ جیل میں بیٹے ہیں آل دو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں پاکستان سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا اس کا بھی مطلب ہے کہ انہیں آفرز کی جا رہی ہیں عمران خان کی میز پر ڈیل کی آفرز ہیں لیکن عمران خان نے اپنی رہائی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی ہوئی ہے کس طرح سے طاقتوروں کا اور عمران خان کا ایک میز پر بیٹنا نہ گزیر ہو چکا ہے اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں لیکن ناظرین اکرام آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کھل کر پاکستان تحریک انصاف والی لائن پر آ رہی ہے آج نہیں تو کل سب نے عمران خان والی بات کرنی ہے آپ یہ دیکھیں کہ نوے دن میں انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ افیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ایمینمنٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کر رہی ہے اتضاز حیثن جو کہ بہت زیادہ کھل کر طاقتوروں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں جبکہ لطیف کوسا پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف آل دو پیپلز پارٹی نے ماضی میں کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن اب پیپلز پارٹی نے انہیں اکنالج کیا ہے اور جب اتضاز حیثن کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں بھلایا گیا تو اس میں چانڈیو صاحب نے اتراز کیا تو بلاول نے کہا کہ یہ اتراز آپ کا نہیں بنتا جب ہمیں کوئی اتراز نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کی تیاری ہے پیپلز پارٹی جوابی وار بھی کر چکی ہے دھمکی دے چکی ہے کہ آپ کے لیے بھی چیزیں پھر مینج نہیں ہوں گی چیزیں آپ کے کنٹرول سے پیپلز پارٹی باہر نکال دے گی ظاہر ہے یہ ریاست کو نظام کو سسٹم کو یا طاقت اور حلقوں کو جو بھی آپ نام دے لیں یہ انہیں ایک بڑا کلیر کٹ بہت واضح انداز میں ایک میسیج ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے ناظرین اکرام اب نون لیگ کو سنیں اتا تارٹ جیسا بندہ جو کہ نارملی یہ لانچ کرتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جس میں عمران خان پر گھٹیا گفتگو کرنی ہو اور کچھ کردار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جو نہیں دیکھتے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہیں ریلیجن کارڈ یہ یوز کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے لیڈرز اور طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے لیے ہر حد پھلانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اب آج یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ الیکشن موخر ہونے پر اتجاج میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر الیکشن موخر ہوئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ٹرک پر ہوگی یہ بات بہت زیادہ مانا خیز ہے یہ عمران خان کو ایک میس کال ہے اسی طرح کی میس کالز جیسے پیپلز پارٹی پہلے دیتی رہی ہے ندیم افضل چند نے چند دن پہلے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور اب مسلم لیگ نواز بھی یہ کہنے پر مجبور ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا اصل میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے انہیں ریالائز ہو چکا ہے اب ان سب کی سیاست کو عمران خان کا سہارا چاہیے ظاہر ہے عوام سب سمجھتی ہے نون لیگ جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف ریلیا نکال لے نگران حکومت کا تو قصور نہیں ہے خیر اچھا ہے انہیں بھی ایک ویک اپ کال مل گئی ہے انہیں بھی آئی اوپنرز مل گئے ہیں اب یہ جو پکی پکائی دیگ انہیں ملی نگران حکومت کو انہوں نے تو ڈھکن کھولا اور اس کے اوپر عوام ٹوٹ پڑی لیکن یہ سارے کا سارا توفہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے اب پیپلز پارٹی جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر لے اس سے بھی زیادہ دلیری اور حمد کی داد نون لیگ کو دینی چاہیے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک ہی ٹرک پہ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے کہا بلکل عمران خان کے ساتھ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو کھڑے ہوں گے تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں اب ناظرین اکرام آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پہلے تلت حسین نے یہ لکھا کہ آسم منیر میٹس نیرلی سکسٹی بزنس مین ان لاہور پن ہوپس آن ٹوئنٹی فائیو بلین سعودی انویسمنٹ لمبی ٹویٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تلت حسین کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے لاہور کے اندر ساٹھ بزنس مینوں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے سعودی عرب سے آنے والی پچیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ پر بہت زیادہ امید دکھائی اور انہوں نے کہا کہ ملک تین چار چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہوگا ایک نیوٹرل جوڈیشری کی وجہ سے کاکڑ گورنمنٹ کی وجہ سے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کی وجہ سے اور سعودی عرب کی پچیس ارب روپے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے کامران خان نے بھی اس کے اندر ایک ٹویٹ کیا کہ جنرل آسم منیر نے کل کراچی میں تقریبا پچاس کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریبا پانچ گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے ازائم کا اظہار کیا آرمی چیف نے غیر مبہم وعدے کیے ملک سے ٹیکس چوری کلچر نان فائلر نظام سمگلنگ ریشوستانی سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا ڈالر آئیزولیشن ایران سے تیل سمگلنگ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ زیرو ہوگی فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا چھ ماہ میں قومی کارپوریشن کو صدارا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت دیگر ممالک بہت بڑی تعداد میں تقریبا پچھتر ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لئے تیار ہیں یعنی پہلے یہ کنفرم ہوا کہ انہوں نے لاہور کے پچاس بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اب کراچی کے ساٹھ بزنس مینوں کے ساتھ یعنی آپ کہہ لیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے ایک سو سات بزنس مین ہیں ٹوٹل جن سے لاہور اور کراچی کے اندر ملاقاتیں کی ہیں اب ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ جنرل آسم منیر نے کنٹرول سنبھال لیا ہے چیزوں کا اب آپ ذرا ان نکات کو سمجھیں جو آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ان میٹنگز کے اندر ان بزنس مینوں کے ساتھ اٹھائے ہیں اب نکات یہ ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع ہے ڈالر کی افغانستان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ ہوگا ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ ہوگا عرب ممالک سے جلد از جلد بھاری انویسمنٹ لاکر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان میں مکمل طور پر سیاسی استحقام لائے جائے گا نون فائلر معیشت کا خاتمہ کیا جائے گا غیر منافع بخشیداروں کی پرائیوٹائزیشن کی جائے گی شہر پسند اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اگلے ایک سال میں ستر ارب ڈالر کی انویسمنٹ لائے جائے گی اور اس وقت بہت سے لوگ جو نیریٹی بنا رہے ہیں بلکہ میں ابھی ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا یہ بہت زیادہ نیریٹی بناتے ہیں انہوں نے دکھا کہ حافظ صاحب تونکے رکھو تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے اپنا ڈاکٹرائن پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے دے دیا ہے اور سپیشل انویسمنٹ فسیلٹیشن کونسل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تلت حسین نے تو اس کے اندر ایک اور چیز کو ایڈ کیا کہ نیوٹرل جوڈیشری بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گی تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ آسم منیر نے اپنی پوزیشن بہت کلیر کر دیا اس سے پہلے جنرل باجوا بھی بزنسمنوں سے ملتے تھے اور انہیں اعتماد میں لیتے تھے پاکستان کے اندر جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہ ملے پاکستان کے دوست ممالک چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے اور نہ ہی پاکستان کے بزنسمن کمیونٹی کیونکہ اور ان کی گرنٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے شہباز گورنمنٹ کے اندر بھی آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک سے معاملات تیہ کر رہے تھے تو آرمی چیف نے اب جو یہ نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں بہت کچھ واضح کر دیا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا